عزیزہ نگرامی تقریر دے اندر ساریاں گلہ یاد کرنوالیاں لیکن آگل پھر خصوصی طور یاد رکھنا دنیاں دا کوئی استاد سوال بھی نہیں داستا تے جواب بھی نہیں داستا میرا نبی آندھا ہے میرے غلام جدو تو قبر وے جائیں گا قبر دے اندر جانے تو بعد تیرے ہوتے ترے سوال ہونگے پہلا سوال من ربو کہا تیرا راب دے متلک کی عقید ہے دوجہ پچھے جائے گا تیرا دین کی یہ اگر اللہ دے متلک وی داست دتا تے دین وی داست دتا حجے وی دوستا فرشتے جڑن جان نہیں چھڑ دے مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت اندیئے تے فرشتے اندین ایس ہستی دے متلک تیرا کی خیال ہے رب جویں اکھی ہنچ کر دین جویں اے اکھر رب ہنچ کر دا ہے ادرائیل واپر چلیا گیا تے کار لگیا تیرا خلیل اندہ بھی نا میرا عبراہیم ایتے لکا میرا خلیل ایتے خلیل دا منہ بڑھن دا اللہ دا دوست سجن پجابی بڑی سوادی زبان ہے بابی وارش آ دیئے نا سجن ہاں جی مو کٹا خوش ہو جاندہ سجن او داکہ میرا بیلی ہے تے میرا سجن ہے تیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام آن دا نالے میں سجن آن دا نالے میں مار دا کدی یار بھی یارا نو مار دین سجن بھی سجن نو مار دین اللہ فرمایا عزرائیل جی ایک واری واپر جا تے میرے عبراہیم علیہ السلام نو آخ جے نہیں آنا چاہتا تے کوئی بات نہیں رہ دنیا تے ویسے باقی جڑی توانا بھی سجن سجن آن انہیں مار دے تے منو اے داس بھی سجن سجن نو ملاقات واسطے سجدے تے سجن آن تو انکار بھی کر دیں عزیز آنے گرامی تقریر دے اندر ساریاں گلہ یاد کرنے والی ہیں لیکن آگل پھر خصوصی طور یاد رکھنا دنیا دا کوئی استاد سوال بھی نہیں داستا تے جواب بھی نہیں داستا میرا نبی آن دا ہے میرے غلام جدو تو قبر وے جائیں گا قبر دے اندر جانے تو بعد تیرے ہوتے ترے سوال ہونگے پہلا سوال من ربوں کا تیرا راب دے متلک کی اقید ہے دوجہ پچھا جائے گا تیرا دین کی اگر اللہ دے متلک وی داس دتا تے دین وی داس دتا حجے وی دوستہ فرشتے جڑے نے جان نہیں چھڑ دے مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت اندیے تے فرشتے آن دین ایس ہستی دے متلک تیرا کی خیال گل لائتے مکڑی ہیں میں صرف اشارہ کرنا ہے ٹائم جناب دا نہیں لینا ایک رتی بھی چالیس سالہ تو بعد ظہور نے جڑی گل پہلی کیتی سی نہ ہوئے کیتی سی میرے متلک تو اڈا کی خیالیں میں جو چالیس سال تو اڈے بیچ گزارے ہیں میرے متلک کی خیالیں قبر دا آخری سوال ایس ہستی دے متلک کی خیالیں کسے سیانے بندے دے پیرا نو چوم کسے تحجت گزار بندے دے قدمج بے کے اس مسئلے نو آلک را کہ سوال دا اسلام دا ابتداوی نوی دے متلک کی خیالیں قبر دا آخری سوال بھی یہ نوی دے متلک کی خیالیں ابتداوی زورتوں تے انتہاوی زورتیں کیوں اللہ اندھا ہے ایک پہلا سوالیں میرے میں بہوب دے متلک تے قبر چاہ آخری سوالیں میں بہوب دے متلک ابتداوی یاد رکھیں تے قبر اللہ آخری سوال بھی یاد رکھیں باقی کوئی ٹل میں سوئی تے میں رحمت اللہ بیڑا پار کر دیا گا جیڑا میرے سجل نو من گیا سمجھ لائے دیتے تے میری رحمت ہو گئی ہن محبوب دی قبر ویچ جدو زیارت ہوئے گی تے نبی دی پیچھان کرنی ہے ایک ہندی یا لینے آنکھے ہیں میرا والد پردہ سی جنت ویچالا مقام دے ہوئے جدو پردے سی ہو تو میں انہوں سمجھ نہیں سی جدو میں انہوں گلنا دی سمجھ جائی تے باپ نہ رہا تو اسی یہ غلطی نہ کری ہو میں کر بیٹھا میں پھول گیا تسی نہ پھولی ہو جی ماں باپ زندہ انتے کول ٹیر سارا بھئی ہو تاکہ فیض اصل کر سکو جب تک باپ زندہ تنو مرشد دی ضرورت نہیں میرے والد صاحب فرمایا کر دے سی جن کو درشن ایت ہے انہی کو درشن ہوت جن کو درشن ایت ہے جے جا نیک قبر ویچ نبی دی صورت وے کے میں پچھان جاما تے دنیا دی اندر کسے سچے بندے کلو پوچھ لے کہ محمد دی صورت کیسی سی صحابہ نے عرض کی تھی حضرت عمل مومین بی بی آشا پاک کلو اے امہ اے دس کے ساڑھے نبی دا اخلاق کیسا سی تے ساڑھی مان دی یہ میرے نبی دا اخلاق تے نبی دی صورت پچھنا لیا تو اسی رابطہ قرآن نہیں بیکھیا اب بھلو بھی سیئے یہی آ رہا ہے یعنی ساڑھی مان دا فرمان آ گیا نا بھئی جے محمد دی صورت بیکھنا چاہتی ہو کیسی یہ الحمد دی علف طول ہے کہ وناس دی سین تک سارا قرآن ہے اس صورتِ مصطفیٰ روخِ مصطفیٰ مرن تو پہلے محمد دی صورت پکا کے جا تاکہ قبر میں جدو سرکار سامنیان تینو پچھانن ویج دیر نہ لگے جن کو درشن ایت ہے انہی کو درشن اوت اللہ والان دا جن کو درشن ایت نہیں نا ایت نہ اوت میں ساکی شاہب قبلاتی مجودگی ویجتے ہیں انہوں تو اجازت لے کہ گال پہ داسنا گال ہے تھوڑی جید مزا آ جائے گا لیکن تسی ذرا کنٹرول رکھیو گال ویچو گال کڑیو انہوں شگل نہ بڑھائیو او ایک جگہ تیک منڈے دی منگنی کار دیتی گئی منڈا نہیت اچھے کردار دا سیئی تی بچپنچیوں نے داڑی رکھ لئی آجیڑے بندے دی داڑی جمع نہ مڈو یعنی شروع تو داڑی آوے تھے وہ فوراں ہی داڑی انہوں رکھ لئے اوہ سو داڑی دا اتنا مقام ہے میں بیان نہیں کر سکتا اوہ بندے انہوں اللہ نے ہدایت دیتی جویں داڑی آئی اس رکھ لئی خیر و منگنی شنگنی ہوگی گال بات ہوگئی اوہ دینوی رکھے گئے آخر و قری آلے آنے پیغام پہ یہ دیتا ہونا ہے جناب باقی گلہ ٹھیک نے لیکن ساڑی ایک شارتیں کی اوہ زگا جی منڈا داڑی منوائے اگر داڑی رکھے تے پھر ساڑے ذرا بی بیاں اس گلوں نہیں مندیاں اوہ پھر باپنا گل ہوئی تے سارے آؤنا کیا بھی کی گل ہوگئی یہ تے بقیدہ دین رکھے گئے یہ تے دو میں کرانی تو ہی نے منڈے نے پیغام دیتا ہو زگا جی میں انہوں تو ہنی شارت قبولے میں داڑی منان واسطے تیار آئے کیونکہ میں داڑی ہونے نام وناواتے پھر ساڑیاں دو فیملی آپس وے ٹوٹ دی ہیں میری وے ایک شارتیں انہوں نے کہا جی دس ہو اوہ زگا میں داڑی منان دیاں گا لیکن میری خیشے میں میری جیڑی دلن ہوئے اوہ دے سیرت وال نہیں ہونا چاہی دا اوہ گنجی ہونی چاہی دیئے لہذا اوہ سیرت وال منوا دے ہوئے میں نہ لطیفے واسطے گل سنائیے نہ حسان واسطے سنائیے میری نیت میرا اللہ جاندہ ہے میں انہوں قبرد آج کل آہ بڑا فکر پہ ہے جدو بندے دا آہ فکر ہووے نا پھر انہوں سجدی کوئی گال نہیں میں دیانت داری نالے گال حسان واسطے نہیں سنائیے دوی چو گال کردو جدو ساکھیا نا جناب و سیر منا دے ہوئے اللہ دی رامتو ستے بھی واس گئی اونا کیا پایا تو داری نا منوا تے ایک اموی نکرا ملوم ہویا کہ محمد دی سنت دی خاطر تے انہوں قجوی کرنا پوے کر جا لیکن محمد دی سنت نال قداری نہ کر نبی اندہ قبر دے اندر ترہی سوال ہوں گے اور انہوں ترہی سوال نہ دے جواب بھی میرے نبی نے داست دلتے فرمایا پہلا سوال رب دے متعلق دوسرا سوال تیرے مذہب تیرے عقید دے تیرے دین دے متعلق آخری سوال بادشاہ دی زیارت ہوئے گی اے تھے کہ مولانا جلال الدین سیوتی دے والے نال عالم لوگ بیان کردن خطیب میں وڈیاں خطیبہ تو سوڑی یہ تو انوپیاں سوڑا نہ اوہ فرمادن بندہ ایک فاتح ہو گیا تے قبر ویچ پہنچ گیا فرشتیہ پہلا سوال کیتا ابھی مان ربوں کا تیرا رب اوہ ساکھے جی میں نہیں جاندہ گناہ گار سی میری تیرا راج کے تے جواب نہ دے سکیا کہا میں نہیں جاندہ اللہ ایسا نہ کرے اللہ ایسا نہ کرے اللہ اپنی رحمت کرے جی ایسا موقع نہ بنے صدقہ حضور دا اللہ میر بانی کرے ایسے لفظ قبر ویساڑے لب ویچوں خدا کرے نان آمین سارے اکھو اوہ سگنی میں نہیں جاندہ فرشتیہ کہتیرا دین کی اوہ سگنی میں نہیں جاندہ جلال و دین سرکار لکھ دین کہ آخری سوال فرشتیہ پوچھیا ایس ہستی دے متعلق تیرا کی خیالے اوہ بندہ کہن لگیا جی میں ایس ہستی نوی نہیں جاندہ تینے سوال سی تینے آدھا جوابوں نہ دے سکے فرشتیہ نے گرد چکے آتے مارنے دا ارادہ کیتا نا جلال و دین سیوتی سرکار فرما دین کہ سرکار نے فرشتیہ دا آت پکڑ کے فرمایا اینو مارنا اے میں اینو نہیں جاندہ میں اینو جاننا کیا بات ہے یار تیرے نصیب دی کیا بات ہے تیرے مقدر دی کیا بات ہے جنو سرکار فرما رہے ہیں فرما دینے اگر میں اینو نہیں نا جاندہ میں اینو جاننا فرشتیہ ارد کر دین یار سوال اللہ تسا تیو بندہ قدمہ بچ گر گیا یار سوال اللہ تسا میں اینو جاندیو فرمایا پامے گناہگار سی پامے بد کردار سی پامے دا کردار چنگا نسی مگر جدو بھی یہ میرا نا سندا سی ازان بیچے تکریر بیچے کسے بندے تو اے محبتنل میرے تے درود پڑ دا سی فرمایا درود آلینو تے میں ہر جگہ تے جاندہ بھی یہاں پچاندہ بھی اللہ جیے گل میں اجلی کرنی سی کر دیتی تکریر ہے جہے میں نہیں مکائی ہے جہے تکریر جاری ہے ہون میں ایک گل کردہ جی دویچ تھوڑ جا عقیدہ بھی شامل ہے تے پیار بھی شامل ہے اگر جنت دویچ جاندہ شوق ہے تے الحمدللہ سارے انو ہیں قدی بھی جنت رو کے ایر نہ سمجھو کئی میرے جیسے جلے تھوڑے پڑے ناد خانے جی میں میں تھوڑا پڑے ہاں اوہ پھر آن دین بلکہ میں کئی واری ویکھے ہیں کہ کرسی دے مولوی بیٹھا ہوئے مولوی نشارہ کر کے آن دین بھی جی دی جنت دا تم مان کرنے ملا تیری جنت مول نہ وڑسوں یہ تسی بھی سنی ہے میں بھی سنی ہے یہ لفظ اچھے نہیں اللہ رسول دا واسطہ جی لفظ نا کیا کرو بھی چنگے نہیں تو انہ جی دی جنت دا تم مان کرنے جنت مول نہ وڑسوں جی دی جنت ویچ حضور ہونگے تو ہوتھے نہیں جائیں گا تکتے جائیں گا نبی پاک علی جنت ویچ تو نہیں جاندہ پھر مو دی علی پیٹھے جانا چاہنا ہے بھئی سرکار جی دی جنت ویچ ہونگے تو انہ موتھے بڑھا گا نہیں جنت ویچ حسن دی زیارت جنت ویچ حسین دی زیارت جنت ویچ صدیق اکبر دی زیارت جنت ویچ فروقی آزم عثمان غنی مولا علی دی زیارت جدو دل چاہے گا کہ آج مینو دین چشتی دا محال نہ بیکھئے جنت بہت اچھی شاید حضور جنت واسطے دعا منگیے دعا منگیا کار یا اللہ مقام جنت ہوئے جہنم پہری جگہ ہے جنت اللہ جگہ ہے پریشانی علی گال جی اے وے کہ جینے جہنم میں چرین ہے انہیں ہمیشہ رہنے ہیں جینے جنت میں چرین ہے انہیں ہمیشہ رہنے ہیں ایسے واسطہ اللہ مہم نے فرمایا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی جہنم میں چلیا گیا اے نہیں بھی تو سر کے تطبع ہو جائیں گا اوٹھے موت نہیں آنی اے نہیں بھی تو پانچ سات منٹ جلیں گا تو پھر تیری روح نکل جائے گی ازاں مک جائے گا اتھے موت آنی کوئی نہیں اللہ صدقہ حضور دم آفی دے وے جہنم کو لو بڑے بڑے بندے اپنا ماں منگیاں جدو سرکار نے جنت دی دعا منگی یہ تیہے گلہ نہ کرو یار یہ کہڑا اشکے بھی تسی جنت دی توہین جنت دی توہین کرو یارے کوئی اشکے چہے جنت جاندہ سوڑیا شوق کے تے یقیناً سارے انوئی ہیں تنالیک میں گلوی عرض کر دیاں آہ میرے جیسے جڑے خوشک مولوین خوشکی دے مارے آج میں میں آہ اوہ سو میں یہ دن بھی جنت شاید چھوٹی جی ہے جتے ایک میں آ جانگا ایک میری بیوی آئے گی ایک میرا اببہ آئے گا ایک میرا بچہ آئے گا تے حرام جے چھیوہ بندہ جاندے دے اون اون انوانا تسی بھی ذرا میر بانی کرو ایڈا بغض نہ رکھو جنت بہت وڈی ہے تے ہیوی رابدی اوہ کتیا نو جنت ویچ وارے توں کونے پچھونا لاتے میں کونہ پچھو ایسے واسطے فقیر دی گال نو آر بندہ پسند کر دائے کیونکہ فقیر دی گال ویچ حسن کوئی ہے اکیڈی سونی گال کیتی ہے میرے کلو پہلے کسے ساتھی نے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے فقیرہ دیئے گلہ تے توجہ کرو تے رولے مکجن دن کیا سونی گال کیتی ہے میاں صاحب فرمان دے نو دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سونی گال کر گئے بھئی دشمن دے مرے تے خوشی اگر دلیل دے رہے ہیں ان کے سجنہ بھی مر جانا میں میاں صاحب دیکھ شیر پڑے آتے خدا دی کسے مزہ آیا میں سنانا تُسی سنی آئے لیکن میں صرف توجہ دلاوا گا آج مزہ بہت آئے گا وہ فرمان دے نو ایسے صورت عاشق ہونا ایک ایڑی دن آئی بندے آن دے نے جیڑے اے سنی نے اے تحید نہیں بیان کر دے ساڑھے بزرگا جو میں تحید بیان کیتی ہے کائنات میں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تحید ہے ایک گل میں تحید بیان کیتی ہے آن دے نے صورت عاشق ہونا ایک ایڑی دن آئی آگے آن دے نے آشق بان اس صورت دا جیسے اے شکل بنائی جی سونیاں جنت دا شاوک ہے میں ایک واری سارے انو تکلیف دینا چاہنا ایک واری سارے انو بندے اپنیاں زباننا حرکت وچ کرو ہو سکتا ہے کسی دا بولنا میرے مالک نو پسند ہوئے تے میرا بھی نال کام بن جائے ایک واری سارے ارشاد فرماؤ بھی جی جنت وے جاندہ شاوک ہے تے سارے انو ہیں تے میں تے انو ایک مشورہ پہ دننا میں ملازم ہوں ساین تے مسلکتہ نکا جا خطیب میں تے انو مشورہ پہ دننا کہ مرن تو پہلے پہلے مرن تو پہلے پہلے کسے سید کسے فقیر کسے روحانی علی بندے تو کسے عالم دین تو کسے صوفی تو تنہائی ویچ بے کہ اے پوچھ کے مارے بھی جیڑی جنت ویچ میں جانا ہے اس جنت دے وارس کون نے سردار کون نے آخری گالے جی میں ایک واری فیر آنا ہے گالے بھئی جی تے انو جنت دا جان دا شوکے تے چاہ چڑے ابھی میں مرنے تے جانا جنت چاہ وارس آنا دے پتا کرنا کسے کون کہ وارس کون نے میں ایک لمحے بھی زائے نہیں کرنا چاندہ کیونکہ ہون میری اوس آقا دی گالا آگی ہے جی دا میں ملازم ہا اے دے وچ میں انو دیر کرنا تو میرا دیل اجازت نہیں دن دا میں انو عزتِ مصطفادی قسم جنت دی سرداری یا حسن کو لے یا حسین کو لے میرے نبی نے اینجل کیر کٹ کے فرمایا ادیدہ سردار میرا پتر حسنے ادیدہ سردار حسینے جنت جان تو پہلے یو نانو سلام کر جیڑے جنت دے سردار نے آئے اے دی میں ایک مثال دیا کر دوں اے دی میں ایک مثال دیا کر دوں آج تو کوئی وی تری سال پہلے جو دو دریامہ تے پول نہیں سنے بڑھیں تے او دو بندے کشتیاں تے بھائے کے پتن پار کر دے سردار کیسے بندے کشتی جو بیٹھا ہوئے تے او بندہ مذہبتہ لوے گا جنہیں نہیں بیٹھے اونا دے وی علم چے وی کشتیاں بیڑیاں جو بندے بین دے سردار ایک سیارے بندے مشورہ دیتا ہو سا کہا جو کشتی ویچ بین دا شاک ہوئے نا تے پھر ملا آنال وٹ نہیں رکھی دا جنہیں بندہ آکھے میں پجابی یہاں تے پجابی یہاں دے کارجمیاں تے فیصلہ باد رہی نا تے میں نو وٹ دی سمجھ نہیں آن دی انہوں مانا میرے کلٹوشن پار پجابی چھی میں فیر لگیاں کہنے وٹ آجی وی سو ہی میرے نل رکھے بیٹھا ہے انج کر کے وٹ انہوں نے مسکرا کے بھائی اللہ دے بندے آزور دا غلام ہیں تے انج تے بندہ پیڑا ہوں دا جی میں تے پھر بھی یہ داسمنٹ کر جانگا تے جو اوہ کی میں کنڈے گی جی نہیں ساری زندگی تے نل گزار نہیں ہے اللہ کرے بندہ ٹھیک ہو بھے جے جنت جاندہ شوق جے تیرا دے لینا بھی میں ہے کشتی تے بین ہے تے ملا آنال وٹ نہ رکھی اگر اللہ منو طاقت دے ہوئے نا خدا دی قسم میرا دل چاندہ میں پوری کائنات دی اہوے کٹھی کر کے نہ طاقت میں پوری زور نہ لے لفظہ کھا میرے علبے کیوں جی زور نہ لے کھا بس میری آوازیں نہیں ہیں دو تے میں کہہ نہیں سکتا میرا دلیں میں آندا کہ میں قیم العظم سین کٹھی ہون تے میں طاقت خرچ کر دیا تاکہ اگر میرے بادشاہ دیگا لے جے تیرا شوقے بھی میں کشتی چے بین ہے تے پھر ملا آنال وٹ نہ رکھی ایک بندہ آگے جی میں بینہ کشتی چے تے ملا آنے چنگا نہیں لگ دا اوہ ملا تینو پار نہیں ٹپائے گا اوہ تیرا عدج بیڑا غرق کرے گا جے کشتی چے بین دا شوقے تے ملا آنال وٹ نہ رکھی اگلی گال تے جیڑا بندہ نہ بولے آو دی قیامت آلے دن آقا آگے شکایت کرانگا گا گال سنکے کہ یار سنلا میں تیرے دو تیرے عدی گال کی تی ہے تے بندے بولے نہیں جیڑا بولے گا انشاءاللہ میں اوہ دے واسطے دعوہ کرانگا کہ کیا باتیں حق ادا ہو گیا جے کشتی ویچ بین دا شوقے تے ملا آنال وٹ نہ رکھی تے جے جنت جان دا شوقے پھر حسین آنال وٹ نہ رکھی ماشاءاللہ اللہ دی کائنات ویچ اڈا سخی کوئی کار نہیں جڈا محمد دا کار اللہ دی کائنات ویچ اتنا کوئی سخی کار کوئی نہیں جتنا محمد دا کارے محمد اور اہل بیعت محمد دا کارے ایک گال تیرے بچے انو یادیں میرا دے لے میں آخر چھو سلام آتے پھر سلام کر دیں آتے بابا جی واسطے دعا کر دیں میری بیٹیاں تشریف فرمانے میری ماما تشریف فرمانے جیڑا بندہ اینا بیٹیاں غلط نگاہ وکھے اوہ شمردہ مریدے جیڑا اینا الوے کے نظر چکالوے حسین دا نو کرے بندے دے متھے تی نہیں لکیا ہوندہ بندے دوں وے کے پتہ لگ دا ہے میں تیاں دا بابییاں پینا دا پراوییاں چھتالیش حال دا بندہ تے زندگی دا مزہ ہی چالیش حالہ تو بعد ہے پہلے تے کچھا پکا کم ہوندہ کوئی سواد نہیں ہوندہ چالیش حالہ تو بعد پتہ چل دا ہے کہ کی تی کیے پین کیے ماں کی یہ تو چند ہے کہ کوئی بندہ تیری عزت نو غلط نگاہ نہ وکھے میں تیرا خطیب ہو کے مشورہ پیا دننا دوسرے دی تی پین نو غلط نگاہ نہ وکھ اپنے بوے کھلے چھٹ کے سونجا تیری عزت دا پیرا رب دے فرشتے آپ دے لگے انشاءاللہ ڈاکو نہ بانے شمرد یزید دا مرید نہ بانے حسین دا مرید بانے علی اکبر دا مرید بانے علی ازگر دا مرید بانے ایک شخاوت دی بادشاہ دی گالے ساری دنیا پڑھ دیئے پاہی ہو رہا ہے نکیب شاہ پڑھ دیں افتخار پاہی بڑا پڑھ دیں اوہ بڑا پڑھ دیں تی میں بھی پڑھ رہی آج مولا کائنات بیٹھے نے تی بندہ ایک آگے آتے کہن لگیا یا اگر تمہیں پکھاں تی میں انہوں پکھ لگی یہ کھانا کھانا ہے تی کوئی اینجدہ ہم حال بڑھیا سی کہ مولا علی بادشاہ کسے جنگ واسطے تیار سا نا اونٹ لدی ہوئی سا نا آبدی اصحاب نال سا نا بلکل تیاری ہی ہمیں کرونکل رہی سا نا اچانک کوئی سوالی آگیا سوال کر دیتا مولا میں پکھاں آتے میں انہوں روٹی کھلاو آپ نے فرمایا کمبر جی فرمایا سوالی یہ انہوں روٹی دیو کمبر چلیا گیا تھے پھر واپس آیا دو چر قدم چکے یہ جنہ کمبر ہے بہت وڈے بادشاہ دا بیٹا سی یہ کاری ہیں اور میں انہوں ساری یاد ہے میں انہوں ساری یاد ہے کیونکہ میں دے ملازم حسینہ جیڑا کسے دا میر عالم ہوئے انہوں سارے دا 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 پتا ہوں دا ہے میں کدی اپنے آپ انہوں سردار لکھایا ہی نہیں میں دے حسین دے بوئے دا میراسی ہیں جی قیامت آلے دیں اگر ایک واری حسین پاک کہے دیں نانا انہوں کو جنہی آکھنہ ہے سارا میراسی یہ میرے اللہ کامتیں بان گیا نا میں سرداری یا چلے پانی یا دوجہ لکھا سردار میں کدی نہیں لکھایا میرے نانا لکب لکھن دی ضرورت بھی نہیں کہ مقرر صاحب تے خطیب صاحب تے آجی صاحب میں انہوں سرم ملازم حسین کو گلم ہو گئی حسین دا ملازم اے دوالہ لکب کہڑا جی نیازی صاحب تو اڈے شاعر دے بندے صاحب انہوں نے بڑی گل لکھی سی انہوں نے فرمایا سی کہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنج تن کا گدا فرمادے نے اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کمبر کہنے لگے مولا روٹی فرمایا روٹی دے چھت کمبر گیا تھی پھر واپس آ گیا کہنے لگے مولا اوہ جڑی روٹی ہے نا اوہ پونچ بننی نہیں تیاری سی نا سفر پہ کر دے روٹی کتے بننی ہیں پونچ بننی ہیں پونے چھتے تے کبلہ میں پوچھنا چاہنا ابھی صرف روٹی دینی ہیں یا پونہ بھی دینے ہیں یعنی کیسا فرما بردار ہے یہ جڑا کمبر ہے بہت سا دا پتر سے یہ مولا علی نا لڑن واسطے ایسی کہ میں کچھ دی کرا گا دنال ساتھے مذہب اسلام نو وہ نقصان پچھا رہی ہے جدو مولا علی دے سامنے آیا بہت سا دا بیٹا کمبر اہمیں جدو پہلی نگاہ علی دے چہرے دے پہی اپنے علاقے دی بادشاہت پول گیا پوری زندگی علی دے کوڑے دے پٹھے بنا دی گزر گئی کمبر دی سرکار فرما دے پونہ بھی دے چھا جا کمبر پھیر آ گیا او جی میں عرض کرنی سی فرما دے کی ہو یا ہی اگھے جی روٹی پونے چے تے پونہ اوٹھ دے کچاوے نل بننے ہیں اوٹھ دے کچاوے جڑا ہوندھا نا پلان مولا او دے نل بننے ہیں تے میں صرف اجازت لینا چاہتا صاحبی ہوندھا پونہ نالوں کھولنا ہے یا کچاوہ بھی کھولنا ہے فرما دے لے کچاوہ بھی دے چھا جا کمبر پھیر آدھر ہو گیا کہہ لگیا مولا جڑی روٹی یہ وہ پونے چے پونہ جڑا کچاوے دے نال بننے ہیں تے کچاوہ اوٹھ دی پیٹھتے ہوندھ پوچھنا چاہتا بھی اوٹھ دے نا ہے یا صرف کچاوہ دے نا ہے سائیہ فرما اوٹھ بھی دے دے بھئی کمبر پھیر آدھر ہو گیا مولا فرما دے نے ہونکی بڑے آئی اور بار بار جو آ رہے ہیں ہونکی آنا ہے اور کہہ لگیا سرکار بس تسی نرازگی نہ فرماو تے میں تو آڈے امروکم تو بغیر قدم چوکنی شاکتا میں تے ساں بھی تیری اجازت تو بغیر نہیں لئی دا تے مولا پھر مسوس نہ فرمائیو مولا فرما دے نا اکھنا کی چاہنا ہے کہہ لگا جی روٹی پونے چے پونہ کچاوے نا لے کچاوہ اوٹھ نا لے تے اوٹھ ستر اٹھا دی کتارے اوٹھ آدھ ویچے ہونک میں پچھنا چاہنا بھی کلہ اوٹھ وکھرا کرنا ہے تے یا کتار دے نیے فرمایے کمبر تو بار بار نا کتار بھی دے چھاڑے کیا آپ خوش رہو جیدے رہو جی لاؤ جی آئی تھے تاکہ گالک کتاب بات لکھی یا جڑی میں پڑھی یہ اگلی گالک کتاب بات نہیں میں نے ایک سید دسی میں اگ جگہ تقریر کیتی دی سید میں انہوں آگیا مولا آدم سہر اگے پانے بھائی جی اگیتے نہیں لکھی میں انہوں آدھ لے میں سیدہ بھائی جی تُسری پھر کارالے ہو کارالا بہتر جان دا ہے کیونکہ کارالے انہوں تے اندر دی گال دا پتا ہوں دا اوہ نا پھر میں انہوں جی گالت اسی ہو میں دا سنا اوہ فرمان دنبی جدوں ستر اٹھا دی کتار لے کے کمبر آیا نا اگے جیڑے بندے روٹی منگی سی اوہ بندہ اکھا تو نبینا سی تے کمبر کہنے لگیا وی اوہ روٹی آ لیا اے آلہ روٹی اوہ نبینا سی انجوں نے آتما آ رہا تے کہنے لگیا کمبر مزاگ کرنا میں روٹی منگی یہ تو رسی پیا دن نا ہے اوہ دو کمبر آکیا تے انہوں خدا دا واسطہ ہی اور کچھ نہ منگی ہیں اگر کیوں اگر حضرت علی دا دریائے رحمت ہے پورے جوشتے اگر ہون میں آکھا کیوں بندہ نبینا ہے کتی علی یہ نا فرمان کمبر تو بھی نال چلے آ جائے دے اٹھی چار دا روٹی آئے جیڑا اتنا بنا سخیئے علی جیسا لی دی سخابت کوئی بیان نہیں کر سکتا اوہ علی نبی دے پیرات آتھرا کے اندہ میں محمد دے غلامہ چک غلامہ جی دے غلام دی سخابت سمجھ ویچنی یا دی اس علی دے سردار دی سخابت کیسے سمجھ جائے